بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اخریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کرتے ہیں احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے تو جو لوگ احساس کفالت میں اہل ہیں اور وہ اس پروگرام میں ریجسٹر ہو گئے ہیں اور ان کو جو سہمائی کی چھمائی کی قصد آتی ہے وہ لیتے ہیں تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ پیسے ملتے رہیں تو جیسا کہ میں نے تھمدل پر لکھا ہے کہ ایسی غلطیاں نہ کریں ہم اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ والی بیل آئیکان کو پریس کر دیتا کہ ہر آنے والی ویڈیو پر نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو جی ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں دو ہزار پر منت وظیفہ گورمنٹ دے رہی ہے احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے تو یہ آپ کو پیسے ملتے رہے باندھنا ہوں تو اس کے لئے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ بلا وجہ اپنا پاسپورٹ بلکل نہ بنوائیں اگر آپ کا پاسپورٹ بنتا ہے کیونکہ پاسپورٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے شناکتی پر کارڈ پر شو ہو جاتا ہے تو دوسری بات کہ آپ اپنا جو ایزی پیسہ یا جیز گیش کوئی بھی اکاؤنٹ ہے اگر آپ کے نام ہے تو اس میں کوئی اور اس کو استعمال نہ کرنے دیں یا اگر آپ نے کسی اور کو اپنی سیم لے کر دی ہے تو وہ آپ چیک کریں کہ کسی نے اس پر اکاؤنٹ یا کوئی ایسا نیٹ پیکج یا ایسا استعمال نہ کرے کیونکہ کافی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ جو خواتین کی سیم کسی اور کے پاس ہوتی ہیں اس کے رشتار پر اس پر اکاؤنٹ کھلوا کر اپنا جو کاروبار کرتا ہے یا وہ نیٹ پیکج لگاتا ہے تو کیونکہ جب گورنمنٹ جار اس میں رقم کا لین دن زیادہ ہو کیونکہ یہ صرف جو غریب مستقل خاندان ہیں ان کے لئے امداد ہے تو جو جس جب دیکھا جائے گا کہ اس کے اکاؤنٹ میں چاریس پچاس آر پر منت ہا رہا ہے یا یہ دو تین ہزار کا نیٹ پیکج یوز کر رہے ہیں تو گورنمنٹ ان کی امداد بند کر دے گی تو لہٰذا آپ نے یہ اتیاط لازمی کرنی ہے ایک اور بات کہ آپ نے اگر آپ کوئی بینک اکاؤنٹ وغیرہ ہے تو اس میں آپ نے زیادہ پیسے نہیں رکھوانے یا کسی نے آپ کا اکاؤنٹ آپ کے نام پر پیسے رکھوائیں یا ایسا آپ ہرگز نہ کریں کیونکہ آپ کے بینک کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں جس سے آپ کی اہلیت ختم ہو جائتی تو ان چیزوں کا خیارہ ہے کہ جیسا کہ دو ہزار چودہ میں بینجری انکم سپورٹ پروگرام کی جو خواتین جو انہیں عمرے کیے تھے یا جن کے خواند نے باہر انہیں ملک سفر کیا تھا ان تمام خواتین کے جو امداد بند کر دی گئی تھی تو اس کے بعد اب تک ان کی امداد جو ہے ان کو نہیں لگی نہ ان کو ملی ہے تو آپ نے ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہے اگر آپ مستق ہیں تو اگر آپ کی آمدنی بڑھ گئی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کی امداد بند ہو جائے تو پھر آپ کو اس کی بات کی پروبلم نہیں ہوگی کو ملک سفر کیا تھا